نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم وعلی صوابِهِ وعلی آلِهِ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام آمیر ابو عبیدہ ان کی کنیت اور ان کا لقب امین الامت تھا امت کا امین اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرح ہے ابن الجرح ان کو ان کے دادا کے ساتھ منصوب کر کے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اپنے دادا جرح کے ساتھ منصوب کر کے ابن الجرح کی کنیت جو ہے وہ کا نام جو ہے وہ موجود ہے اگر ہم ان کا شجرہ دیکھیں تو شجرہ نصب سلسلہ نصب آمیر بن عبداللہ بن جرح بن حلال بن احیب بن صوبہ بن حارس بن فہر چ Databination esy لئے ہیں شجرہ نصبی لڑی شجرہ نصب ملتا ہے اور ان کی والدہ کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اسی فہری خاندان سے ہیں گویا والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے دونوں جوانب سے ان کا سلسلہ نصب پانچویں لڑی پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جہراہ کے حوالے سے اگر ان کی ظاہری ان کی جو خلیہ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے مورخین بتاتے ہیں کہ تقریبا درمیانہ قدھا ساملا رنگ تھا دبلہ پتلا سا نخیب سا لاغر سا جسم ہے اور چہرے پر بھی گوشت بہت کم تھا اور آگے والے سامنے والے دو دانت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے پیش کیے تو یہ دو دانت ان کے سامنے والے نہیں تھے ویسے پتا چلتا ہے کہ ان کی داڑی بہت زیادہ گھنی نہیں تھی ان کے اہل خانہ میں دو بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے جن سے دو بیٹے لیکن یہ دونوں بیٹوں میں سے آکے کوئی اولاد کا تذکرہ بہر کیف نہیں ملتا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام پر اسلام قبول کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کچھ روایات سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگلے ہی دن یعنی ایک دن حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور اگلے ہی دن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارے ارکم میں جو ہے پناہ گزین نہیں ہوئے تھے اور وہ سارا معاملہ نہیں ہوا تھا تو بالکل سابقون الاولون میں سے تو اکثر روایات میں سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اگلے ہی دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشا کی طرف حجرت کی تو دونوں دفعہ جب حبشا کی طرف حجرت ہوئی ہے تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو ہیں یہ وہاں پہ تشریف لے گئے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ کی طرف حجرت کرنے لگے ہیں تو یہ بھی سب ساتھیوں کی طرف پھر کے ساتھ پھر مدینہ حجرت کر گئے مدینہ حجرت کر کے جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعید بن معاز کا بھائی جو اخوت اور بھائی چارہ کروایا کیا تھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رئیس مدینہ سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی جو ہے وہ قرار پائے تھے اور دو حجرتوں کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کا وہ پہلا جنگی مارکہ غزبہ بدر یوم الفرکان جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی بہت زبردست شجاعت اور دلیری کے واقعات موجود ہیں اور اصل بات جو میرا خیال ہے غزبہ بدر کے حالات بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے لیکن صحابہ اکرام نے اس بڑے غزبے میں جو بہت ایک زبردست ان لوگوں نے یہ چیز شو کی حضرت ابو عبیدہ کے حوالے سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور باقی صحابہ اکرام انہوں نے اپنے محبتوں کے پہمانے کو صحیح کر کے ثابت کر دیا وہ جو محبت والے رشتے ہم سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں محبتوں کا پیمانہ پر رکھا گیا تمہارے ماں باپ بیٹے ازواج تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہاری تجارتیں تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں پھر ویٹ کرو پھر تمہارا ابھی معاملہ نہیں ہوا تو اللہ نے یہ ڈس لائک محبتوں کے پہمانے جو ہیں اس پر جھوڑا گیا تھا تو صحابہ اکرام نے محبتوں کے پہمانے درست ہونے کا اظہار کر دیا کیونکہ مومن کون ہوتا ہے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تھی تمام رشتوں تمام ناتوں تمام برادریوں سے اللہ کی محبت غالب ہے یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اس کا مظاہرہ میدان بدر میں کیا وہ کیسا ہے واقعہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے حوالے سے راویان بتاتے ہیں کہ بڑی شجاعت اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جان نساری کے ساتھ جو ہے میدان جنگ میں اپنی تلوار ذنی کر رہے تھے لیکن کیفیت یہ تھی کہ دشمنوں کی صفوں میں جاتے تھے تو صفوں کی صفیں ڈھیر کرتے جاتے تھے لیکن ایک جگہ جاتے تھے ایک شخص سامنے آ جاتا تھا رک جاتے تھے پلٹ آتے تھے پھر دوسری طرف گئے کاٹتے چلے جا رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ لڑتے چلے جاتے ہیں ایڈوانس کرتے ہیں ایک شخص سامنے آتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں دو دفعہ یہ شخص جو ہے وہ رکاوٹ بنا راویان کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جب حضرت ابو بیدہ بن جران آگے بڑھتے ہیں اور تیسری دفعہ یہ شخص پھر کھڑا ہے بار بار حق و باطل کے مارکے میں یہ شخص رکاوٹ بن رہا ہے اب فائنلی وہ کہتے ہیں کہ جوش توحید جو ہے وہ غالب آ گیا جوش توحید اور اللہ کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب آتی ہے دنیا کے رشتوں پر غالب آتی ہے حضرت ابو بیدہ بن جران نے اپنی تلوار چلائی اور اس شخص کا خاتمہ کیا یہ کون ہے حضرت ابو بیدہ بن جران کے والد ہے حضرت ابو بیدہ بن جران کے والد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا کفار مکہ کے لشکر میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے ایسا باپ وہ باپ کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ گئی یہ پہلا مرحلہ تھا حق و باطل کا جس میں حضرت ابو بیدہ بن جران نے اپنے محبتوں کے پیمانے کو کھول کے نکھار کے ثابت کر دیا کہ اگر میرے باپ کی محبت میرے حق کے رستے میں رکاوٹ بنے گی اور میرے باپ سے زیادہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مجادلہ میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بائیس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے صحابہ اکرام کی غزوہ بطر میں تعریف فرمائی اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں میں نہ سچے مومنوں میں تم ایسے لوگ نہیں پاؤگے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے باپوں ان کے ماں ان کے بہنوں ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں ایسے لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں چاہے ان کے رحم کے رشتوں میں سے کیوں نہ ہوں وہ ان سے محبت کرتے ہوں تو یہ محبتوں کا پہمانہ ایسا نکھار کے سامنے کیا کہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ان کے حق میں تعریف فرما دی قضوائے اخت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراہ نے پھر ایمان کا اگلا پہمانہ ثابت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کبھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کون آپ نے فرمایا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں یہاں تک کی اپنی جان سے بھی بدار میں تو انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ہمیں تمام رشتوں سے زیادہ محبت اللہ سے ہے اور اخت میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ مجھے اپنے جسم سے بھی زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قضوائے عود میں میں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کی وہ کمی اور کتاہی ہوئی اور خالد بن ولید نے پھر دوبارہ حملہ کیا رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشکین کے لشکر کے ساتھ ہے آپ بہت کا واقعہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہا رہ گئے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے آئے پھر حضرت امی امارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ آئیں اور پھر حضرت اللہ بن نبید نے بڑی مشکلوں سے ان کو ایک خاص جگہ کے اوپر منتقل کیا اور پھر حضرت اللہ بن نبید خود تو بہوش ہو کر گرگے زندہ شہید کا لقب پایا انہوں نے تو اس وقت جو صحابہ اکرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہوش ہو گئے تھے اور بہت زیادہ خون بے گیا تھا اور بہت زخمی تھے اس وقت جو صحابہ اکرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان میں حضرت ابو بیٹا بن جرہ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی گال میں آپ کے رخصار مبارک میں لوہے کی دو کڑیاں پیوست ہو گئی تھی اور آپ ظاہر اس کی وجہ سے بہت شدید تکلیف میں بھی تھی اور بہت خون بھی اس کی وجہ سے بہر رہا تھا اور زخمی بہت گہرہ تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زخم اور یہ کڑیوں کی کیفیت دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آگے بڑے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کام مجھے کر لینے یہ بس تھا بکل خیرات کی خواہش ہے کہ کام میں کروں آسان نہیں تھا مشکل کام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے راوی کہتے ہیں کہ ان لوہے کی کڑیوں کے اندر ایک دانت اکھڑ کر شہید ہو گیا آپ جرا سوچیں کہ جب دانت اکھڑتا ہے اور آپ ایسے دینٹس کی سیڈ پر بیٹھتے ہیں تو دل ایسے ایسے کر رہا تھا حالانکہ انستیزیا بھی لگتا ہے انجیکشن بھی لگتا ہے پین ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ دانت اکھڑ گیا خون کا فوارہ جھاری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ سار مبارک میں ابھی دوسری لوہے کی کڑی موجود ہے حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے پہلا دانت نکل جانے خون جاری ہو جانے کے باوجود پھر اپنے دانتوں سے خلقہ بنایا پھر اس کڑی کو کھولا اسے دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا دو دانت ان کے شہید ہوئے آپ دیکھیں خوش میں بغیر کسی سن کیے دانت کا اکھڑ جانا کتنی شدید تکلیف ہے یہ وہ کارنامہ ہے جس سے حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس مجھے اپنے جسم اپنے جسم کے آزاز سے بھی زیادہ محبوب آپ کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ ہے آپ کا غم مجھے اپنے غم سے زیادہ ہے آپ کو خوش کرنا آپ کو راضی رکھنا اور آپ کی حفاظت کرنا میرے اپنے جسم کی حفاظت سے میرے ہاں زیادہ عزیز تار ہے محبتوں کا پیمانہ ثابت کر دیا یہ وہ دو بڑے غزوات ہیں جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی بہت زبردست یہ جان نساری اور ان کی محبت کا وہ پیمانہ کھل کے آتا ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اگر آپ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریزہ میں بھی بہت انہوں نے سرگرمی کی اور بہت جہاد اور بہت بہادری اور جورت کے کارنامے پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ چھے ہجری میں چھے ہجری میں جو چھوٹے 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 تو ہم کہیں گے نا لیکن ان کی زندگی میں جو اور تاریخ کی رودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رہی چھے ہجری میں قبیلہ سالبہ اور انمار یہ دو قبیلے ہیں بستیوں کے اندر قہد سالی مسلط ہو گئی تھی اور یہ قبیلہ سالبہ اور انمار والوں نے لوٹ مار اور یہ ڈکیتیاں وغیرہ شروع کر لی تھی قہد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں تھوڑے سے مٹی بار جماعت کو ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے چالیس آدمی جو ڈاکو تھے ان پر حملہ کیا اور مقام زلقصہ کے اوپر ان پر حملہ کر کے ان ڈاکووں کو منتشر کر کے پہاڑوں کی طرف منتقل کر دیا اور ان میں سے ایک شخص کو قیدی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتنے کو ختم کیا ڈاکووں کو منتشر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے ایک قیدی کو پیش کیا جس نے بعد اسلام قبول کر لیا اس کے بعد اسی سال چھے ہجری میں بیت رزوان میں بھی شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کیلئے بھی تشریف لے گئے تھے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیت رزوان کی بیت میں بھی اپنا ہاتھ رکھنے والے کچھ نصیب تھے پھر اس کے بعد ساتھ ہجری میں غزوہ خیبر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور بڑی جورت کا معاملہ کیا ساتھ ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات سلاسل حضرت عمر بن العاس کو ایک جنگی مارکے کیلئے بھیجا حضرت عمر بن العاس جب وہاں پہنچے تو پھر خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گئے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی آپ نے ایک لشکر بھیجا حضرت عمر بن العاس کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر بہت چھوٹا تھا اور کافروں کا لشکر دو چند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمک کے طور پر پیچھے سے جو لشکر بھیجا وہ حضرت عبو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں تھا اور ان کا جو گروہ ہے وہ بشے لشکر سے بڑا تھا اب ظاہر ہے آٹومیٹکلی کیا ہونا تھا کہ جو بڑا گروہ والا شخص ہے اس کو سپاہ سالار بننا تھا لیکن ابو عبیدہ جب وہاں پہنچتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن تو حضرت عمر بن عبو لاس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سپاہ سالار میں ہی رہوں گا لیکن آجسی بھی انکساری بھی اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق کو ختم کرنا کو قائم کرنا اور مسلمانوں کے جھگڑے اور لڑائی کے امکانات کی وجہ سے آجسی کر کے انکساری کر کے ان کی ان کی اطاعت کو تسلیم کر کے خود ان کے متحت بن کے معاملہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور اللہ نے ان کو فتح دی اس کے بعد آٹھ ہجری رجب آٹھ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا دستہ جو ہے وہ مدینہ کے باہر مدینہ کے اطراف اور جوانے میں بھیجا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ نگرانی کریں اور چیک کریں کہ مشکین میں سے کوئی گروہ جو ہے وہ کوئی فتنہ کوئی جنگی کوشش نہیں کر رہا یعنی سپروائز کرنے کے لیے مشکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے ہاتھ میں تھی مالی تنگی بہت زیادہ تھی فاقہ بہت زیادہ تھا یہ لشکر جو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں گیا تھا ان کے پاس صرف دو تھیلے خجوروں کے تھے صرف دو تھیلے خجوروں کے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ خجوریں دیتے تھے صرف راشن میں دو خجوریں ملتی تھی اور صبح شام وہ ایک ایک خجور کھا لیتے تھے پھر راشن میں دو خجوریں بھی ختم ہو گئی پھر سارا دن ان مجاہدوں کو ایک راشن میں سے خجور ایشو ہوتی تھی اور سپا سالار جہنا وہ شاید ایک خجور بھی نہیں کھاتے تھے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ کیسے ہم صبر کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا کروں گا میں تمہیں آزماؤں گا سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا اللہ نے بھوک سے آزم آیا کہتے ہیں کہ ایک خجور ملتی تھی اور وہ بھی ہم سارا دن چوس چوس کے اس کو رکھتے تھے تو اس لشکر کی قیادت کرنے والے جو ان کے سپہ سالار آزم تھے اللہ سبحانہ تعالی نے اس گروہ کا صبر اتنا پسند کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان بھوکوں کے لئے اور ان پیاسوں کے لئے پھر کیا ہوا تھا کہ ایک سمندر کے پاس سے گزرے تھے تو سمندر نے ساحل سمندر پر ایک ویل مچھلی اُلٹ دی تھی اور پھر خوب مچھلی کا گوشت بھی کھایا اور جتنی دیر ساتھ رہے اس کو زادہ راہ بھی بنایا اس کو نمک لگایا اور واپس مدینہ بھی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو یہ وہ لشکر تھا جس میں قیادت کون کہا رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نو ہجری میں یہ آٹھ ہجری میں تھا نو ہجری میں جب وفد آیا تھا نجران کی طرف سے اکثر وفد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ آنے بغیر چلا گیا لیکن کچھ حسائیوں نے جو ایمان لائے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں جو ہمیں جا کے اسلام اور مذہب کی تاقید تلقین اور تعلیم دیتا رہے آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ اکرام اپنی زندگی میں کتنے کام کرتے تھے ادھر جہاد بھی ہو رہے ہیں جنگ بھی ہو رہی ہیں سپہ سالاریاں بھی ہو رہی ہیں ادھر ہجرتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ یہ تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان نجران کے عیسائیوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کوئی کوئی تعلیم اور کوئی ہمیں مسائل سکھانے والا بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں میں سے کس کو منتخب کیا آپ نے ورمایا ابو عبیدہ اٹھو ابو عبیدہ تم اٹھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت بھی فرمایا ابو عبیدہ ہم پر سبقت لے گئے ابو عبیدہ ہم پر سبقت لے گئے پھر اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دس ہجری میں دس ہجری میں جب آپ نے حجت الودا کیا تھا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے اور پھر جب واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فون تو کہتے تو سکیفہ بنی سادہ والوں نے بہت زیادہ فتنہ کیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد وہ خلافت کا فتنہ جو ہے وہ نمودار ہوا تھا تو خلافت کے فتنے میں بھی اس کو سیٹل کرنے میں بھی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا بہت بڑا کردار تھا حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ یہ بنی سادہ والوں کے پاس یہ تینوں صحابہ اکرام تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر نے ان بنو سادہ والوں کو یہ کہا کہ دیکھو تم اگر خلافت کی بات کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین اور خلیفہ کون ہوگا تو میں تمہیں حضرت عمر رضی اللہ کے دست پر ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عمر کے ذریعے اس دین کو معزز کرے گا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ حضرت عمر کے ذریعے میرے دین کو معزز کرے گا تو یہاں تو تم عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت قبول کر لو اور یہ ابو بیدہ بن جرہ ہے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری قوم کا امین ہے تو دو لوگ سیجیسٹ کیے حضرت ابو بکر نے لیکن ان دونوں ہی نے فوراں کیا کہا کہ ہم دونوں سے زیادہ اخلاق اور معاملات اور ایمان میں یہ تجویز کرنے والا شخص ہے لہٰذا دونوں نے حضرت عمر نے بھی اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے اس فتنے کے موقع پر دونوں نے اس محول میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بید کی اور یوں یہ فتنہ ختم ہوا پھر وہ بنو سادہ والوں نے بھی سب نے ان کے ہاتھ پر بید کر لی اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام کی سپاہ سالاری کی پھر مارکہ فحل ہے پھر حمس کی فتح میں بہت کیا پھر جو یرموک کی جنگ ہوئی اس میں بہت بڑا کردان تھا حضرت ابو بیدہ بن جرہ کا اور بڑی جان پشانی اور بڑی جان دانشمندی سے انہوں نے کام کیا اور یرموک میں جب پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت عمر کو خط جو لکھا تھا کہ آپ آئیں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس پر خط حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے حضرت عمر کو لکھا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بیدہ بن جرہ پھر باہر نکل کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا استقبال بھی کیا تھا اور پھر رومیوں کا لشکر بھی ان کے ساتھ تھا حضرت عمر کے دورے حکومت میں آئے وعدہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو امارت سے معزول کیا تھا حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کیا گیا تھا دمشق کا اور حضرت عمر نے پھر کچھ دیوڑی دیر کے بعد حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے والی کس کو بنایا تھا امیر دمشق بنایا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو اور بڑا ہی اچھا سا آپ دیکھیں کہ یہاں حکومت ایک سے چھنتی ہے اور دوسرے کو ملتی ہے تو کیسے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ دونوں صحابہ اکرام ایک کو معزول کر کے دوسرے کو حکومت دی گئی تو حضرت خالد بن ولید جب اپنی حکومت کا عوضہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سوم کے آ رہے ہیں تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور تم لو خوش اور مطمئن ہو جاؤ کہ آج تمہارا والی اور تمہارا امیر ایسے شخص کو بنایا جارہا ہے جو امت کا امین ہے اور پھر اس پر جواب حضرت ابو عبیدہ نے دیا کہ تم بہت خوش ہو جاؤ کہ تمہارا والی اور تمہارا امیر ایسا شخص تھا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ہے تو گویا آپس میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی کسی قسم کا تنازہ نہیں ہوا کرتا تھا بڑا ایک مصبت اور پوزیٹیو سا کردار ہے ان کا سب کا اور پھر ہمیں وعدہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے شام میں اور جو ساری آپ پڑھیں گے حضرت عمر نے جو ساری اپنی ترقیاتی اس لاہیں جو جاری کی تھی ان میں سے اکثر جو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ کروائی گئیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے حاج سے کروائی گئیں اور بہت زیادہ پھر تاؤن شام میں تاؤن کی وبا پھیل گئی شام کے علاقے میں تاؤن کی وبا پھیل گئی اور اس سے اب تاؤن کے حوالے سے حکمات پڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب کسی بستی کے تاؤن کی وبا پھیلے تو کیا کرو اس بستی کے لوگ کیا نہ کیا کریں وہ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اب جب شام کی بستی میں تاؤن کی وبا پھیلی اور بہت وہاں پہ ہلاکتیں ہونے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود شام تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو پرانے لوگ تھے جو بڑی عمر کی لوگ تھے ان سے مشاورت کی گئی کہ اس کا حل کیا کیا جائے تو وہاں پہ جو انسار کے کچھ بزرگ لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بستی کو خالی کر دیا جائیں اب اس موقع پر جب امیر المومنین کو شام کی بستی کو خالی کرنے کا مشورہ دیا گیا تو the only person who stood up نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کو لے کر اور انہوں نے حضرت عمر کو جھنجوڑ کے کہا کیا تقدیر سے بھاگتے ہو کیا تقدیر سے بھاگتے ہو تو مطلب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو میں نہیں جاؤں گا اور تم اس بستی کو نہ خالی کرو بہرحال حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ میں کل واپس مدینہ جا رہا ہوں اور میرے ساتھ لوگ نکلیں حضرت ابو بیدہ بن جرہا کو بھی حضرت عمر نے نکلنے کا کہا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تقدیر پر اور اللہ پر یقین اور توقع ہے حضرت عمر پھر مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت عمر جب مدینہ سے انہوں نے حضرت ابو بیدہ بن جرہا کو حکم دیا کہ مطلب مجھے تم سے کوئی کام ہے تو تم مدینہ آجاؤ حضرت عمر کو سمجھ آئی کہ مجھے بلا آئے اس لئے رہے ہیں مجھے ہیلے سے بہانے سے مجھے بلا آ رہے ہیں تاکہ میں آؤں اور باقی کی فوج کو بھی لے جاؤں تو اس پر حضرت ابو بیدہ نے انکار کر دیا کہتے ہیں مجھے تقدیر پر ایمان ہے اور میں مسلمانوں کا خادم ہوں اور مجھے ان کی خدمت ہی پر معمور رہنے دو پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ تم ایسے کرو کہ اگر تم آتے نہیں ہوں اور بستی کو چھوڑ کے نہیں آتے تو کوئی بلند پہاڑی مقام اپنے لئے منتخب کر لو یعنی اسی علاقے میں تو اس میں بہتا چلتا ہے کہ پھر انہوں نے جابیہ کا مقام جو اس کو پسند کیا لیکن بہرحال اپنی فوج کو لے کر جابیہ پر گئی تھے تو وہاں تاؤن میں مبتلا ہوئے اور اسی سے فوت ہوئے اور تجہیز کے موقع پر حضرت ماز بن جبل نے تجہیز اور تکوین کی تو بہت ہی اچھا سا انہوں نے جو خطبہ دیا کہتے ہیں کہ صاحبو آج تم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل والا توقع نہیں تھی آقبت اندیش یعنی آخرت کی فکر کرنے والا باہیا اور خیر خواہ خلق میں نے کبھی نہیں دیکھا بس خدا سے اس کے لئے رحمت اور مخشش کی دعا کرو کہ نکتی زیادہ تعریف حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ مجھے کال یہاں دار ہے حضرت عبو بیدہ بن جرہ کے لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تین لوگ مدینہ میں ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ حسین ان سے زیادہ حسن اخلاق ان سے زیادہ سچ بولنے والا اور ان سے زیادہ باہیا اس بستی میں اور کوئی نہیں تو یہ تین آپ نے فرمایا کون تھے حضرت عبو بکر صدیق حضرت عثمان بن مازون اور حضرت عبو بیدہ بن جرہ ان کی اخلاق ان کی حیاء ان کی سچائی ان کی پاک نامنی اگر ہم اخلاق کے حوالے سے دیکھیں تو آجتوں میں سے سب سے زیادہ چیز جو ان کے ہم بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ خوف خدا اور تقوی خوف خدا اور تقوی کا وہ واقعہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ زارو کتار رو رہے تھے تو کوئی شخص آئے اور اس نے پوچھا کہ ابو بیدہ اب اتنا رو کیوں رہے ہیں تو زارو کتار روتے جا رہے ہیں دوڑی بگیلی ہے ہج کی بندی بھی ہے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں مخاطب کر کے پیشنگوئی کی تھی اور ساتھ ہماری رہنمائی بھی کی تھی کہ دیکھو جب شام فتح ہو جائے یعنی جب تمہیں شام پر فتح ملے اور جب تمہیں شام پر غلبہ ہو تو تمہارے لیے تین خادم اور تین سواریاں کافی ہوگی یعنی مسلمان جب اتنی ترقی کر جائیں اور اتنے اروج پہ چلے جائیں اور اتنی وسیع ہو جائے ریاست تو تمہارے لیے تین سواریاں اور تین خادم کافی ہوں گے تین خادموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تمہارے لیے ایک تمہارے اہل خانہ کے لیے اور ایک تمہارے سفر کے لیے اور تین سواریوں میں بھی آپ نے بتایا کہ تمہارے لیے تین سواریوں اور تین خادم کافی ہوں گے اور رضی ابو عبیدہ بن جرہ نے فرمایا کہ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھر بھی خادموں سے اور غلاموں سے بھرا پڑا ہے اور میرا استبل جو ہے وہ سواریوں سے بھرا پڑا ہے اور میں ساتھ کہے گے پھر رونے لگ پڑے کہ پھر میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چہرے سے ملوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ شام کے والی بنائے گا ہے نا کہ جب تمہیں شام کی حکومت ملے تو میرا حال یہ یعنی خوف خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پر ان کا سامنا کرنے کا احساس پھر میں پتا چلتا ہے کہ زخد زخد اور تقوی اور دنیا سے ایسی بے نیازی ہے کہ حضرت عمر جب شام تشریف لے گئے تھے تحقیق کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ اور جو باقی مسلمان تھے نا ان کے لباس کے اندر وہاں شامیوں کے لوگوں کے لباس کا تفاخور اور وہ ریشم اور وہ چیزیں اور وہ عیش پرستی ان کے روئیوں میں نظر آ رہی تھی حضرت عمر اپنی سواری سے اترے نا تو ان لوگوں کو جو ہیں وہ کنکریاں مارنے لگے تھے ان کو سنگریزے پھینکنے لگے تھے کہ تم بھی شامیوں کے رنگ میں رنگے گئے ہو لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ کون وہ جو وہ جو امیر تھا شام کا حضرت ابو بیدہ بن جرہ ان کی حالت کیا تھی کہ لباس بلکل سادہ تھا اور پرانا تھا اور سواری بھی بلکل ایک تھی اور سواری کے جو لگام ہے نا وہ بھی ٹوٹی وی رسی کی تھی پھر حضرت عمر جب حضرت ابو بیدہ بن جرہ کے گھر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ ایک ڈھال تھی ایک تلوار تھی اور دو اونٹ تے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تمہیں اتنا تم جو والی ہو اور تم جو امیر ہو اتنے بڑے علاقے کے تو تم کوئی اور سامان لے رہے تو اس پر حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے کہا نہیں کہ ہمارے لئے اتنا ہی بہت ہے تو یہ زخد اور یہ دنیا سے بے نیازی کا طریقہ حضرت عمر نے چار ہزار دینار اور چار ہزار درہم بھیجے حضرت ابو بیدہ بن جرہ کی حالت دیکھ کر تو سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کی رامے اور فوج اور لشکر کے لیے جو ہے فیصل بیلیلہ خرچ کر دیا ان کا حال یہ تھا کہ اتنی زیادہ سادگی تھی کہ رومی قاسد ایک دفعہ آیا اور رومی قاسد نے دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے تمہارا سپہ سالار اور تمہارا والی اور تمہارا امیر کون ہے وہ والی کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ لباس میں اتنی زیادہ سادگی اور اتنی زیادہ توازو اور اتنی زیادہ آجزی اور انکساری کا طریقہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام یہ تربیت یافتہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس اللہ ان کے زندگی کے طریقوں کو سمجھنے ان کو اپنانے یہ فکر آخرت یہ تقویہ یہ زخط کے زیورات ہمیں سمجھنے اور ہمیں اوڑنے اور پہننے کی توفیق کتاب برمائے ربنا لا تزیق لوبنا بعد اس حد ایتانا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین